اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں آج کل ایک ویڈیو ڈاکٹر سبیہ بلوچ صاحبہ کا مختلف طرف ایک ویڈیو وہ بڑا وائرل ہے اور اس میں بحث مباعثہ بھی جاری ہے مختلف سوشل جو میڈیا ہے اس پہ اور مختلف لوگ اپنی مختلف آرہ دے رہے ہیں تو اس پہ ہم نے سوچا کہ توڑی سے اپنی بھی رائے رکھ لیں ویسے اس طرح کے ویڈیوز پہ میں نے کبھی نہ کبھی کی ہے پروگرام نہ کرنا چاہیے لیکن چونکہ یہ معاملہ تھوڑا سا ایسا ہوا ہے کہ مختلف طرف ابھی بحث مباعثہ شروع ہوا ہے میں نے کہا چلے اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں اور یہ بحث ہی ختم ہونی چاہیے تو آگے بڑھنے سے قبل نہ آپ نے ہمیں سبسکرائب لازم کرنا ہے اور تاکہ ہم اپنا جو ہے جو ٹارگٹ ہے سبسکرائبر کا وہ ہم اچیو کر سکیں اور ساتھ میں گنٹی کا بٹن دبا دیں اچھے دیکھیں بلو چیک جیتی کمیٹی نے ہم نے جب اٹھائیس جولائی کو گوادر میں جلسہ کرنا تھا اس کے بعد بلوشتان کے لوگوں کو اور کافی ساری لوگوں کو پتا ہے کہ حکومت اور بلو چیک جیتی کمیٹی کے درمیان ایک لڑائی شروع ہوئی تھی حکومت روکنا چاہ رہی تھی اب بلو چیک جیتی کمیٹی جو ہے اپنا جلسہ کرنا چاہ رہی تھی گوادر میں اٹھائیز جولائی کو لیکن چونکہ راستے روکے گئے اور احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے درنے بھی ہوئے جب حکومت اور بلو چیک جیتی کمیٹی کے درمیان آخری جو بامی امائنگی ہوئی کہ بلو چیک جیتی کمیٹی گوادر میں اپنا درنہ ختم کرے گی اور اس کے بعد بلو چیک جیتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ گوادر میں جلسہ کرنے کے بعد انہیں تربت میں پنجگور میں اور رستے میں جہاں جہاں ان کا سفر ہوگا کوئٹا کے لیے بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے جلسے کیے اور اس کے ساتھ نوشکی وغیرہ میں جلسے ہوئے تو بارہ آگس کو یہ جو کافلہ ہے بلو چیک جیتی کمیٹی کا یہ کوئٹا میں انہوں نے جلسہ کی تو اس جلسے میں باقی بڑا مختصر سپیکر تھے اس کے ڈاکٹر مارک بلو شاہب آتی شاجی تھی سبیہ اور ایک شاید اور سپیچ تھی اس میں بیبر بلو شاہب تھے مختصر اس کا جو ہے وہ سپیکر رکھے گئے تھے تو اس میں ڈاکٹر سبیہ بلو شاہب آنے بھی سپیچ کی تھی اچھا بارہ آگست کو میں یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ بارہ آگست کی ہو رہی ہے تو ابھی دو دن سے ایک مختصر سا ویڈیو کلیپ مختلف سوچل میڈیا میں وہ وائرل ہو رہا ہے اچھا وائرل کہاں سے ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو آپ کے ورسیپ گروپس ہیں یا فیس بک ہے یا باقی جو سوشل پلیٹ فارم ہیں اس میں سے زیادہ تر اس ویڈیو کو وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں جن کا اگر آپ دیکھیں تو ان کے خیالات توڑا مذہبی خیالات کے لگتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے ورسیپ گروپس میں شامل لوگوں کی طرف سے وائرل ہوا ہے لیکن سب سے زیادہ جو اس پہ بات ہو رہی ہے وہ خوزدار میں شاید ایک بندہ ہے جو سوشل میڈیا میں زیادہ اتر اس طرح کے ویڈیو وغیرہ وہ کرتا رہتا ہے اور اس سے پہلے بھی شخص کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے خامخہ جو ہے توہین مذہب اس طرح کا جو ہے بلیم کر کے اپنے ویڈیو میں ان کو معافی مانگنے پر اور اس طرح مانگنے پر مجبور کیا ہے اور اس کا ذرے مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لائک کمنٹس کا آج کر بڑا چکر ہے نا اور اس وجہ سے شاید یہ معاملہ جو ہے اٹھایا گیا ہے اور اس کا مذہبی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے دیکھیں وہ جو ویڈیو کلپ آیا ہے اس میں میں اس کو دو رہا ہوں گا نہیں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے پھر جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ڈاکٹر سبیہ بلوش صاحبہ کا کل ایک پوری آرٹیکل میرے سامنے سے گزری انہوں نے بڑی وزاعت کے ساتھ یہ جو ویڈیو کلپ جو انہیں بنایا ہے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا جواب دیا ہے اور جواب بڑا معقول ہے اور مدلل بھی ہے اگر کوئی بھی پڑا لکھا انسان ہو اگر صاحبی مطالعہ ہو جس کو توڑا بہت کتابوں سے لگا ہو اگر آپ یہ تحریر پڑھیں گے آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی اور آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ ایک مدلل جواب جو ہے وہ لکھی گئی ہے اس میں مدلل وزاعت لکھی گئی ہے چونکہ میرے طرح کے جائل لوگ تو بہت ہیں دنیا میں اسپیشلی ہمارے معاشرے میں دنیا میں خیر کم ہمارے معاشرے میں ان کو دلیل سمجھ نہیں آتی دلیل سے بات کرنا ان کو گوارہ نہیں ہوتا تو اس لیے ان کے لیے تو یہ تحریر شاید کوئی بے سر ہو لیکن جو پڑے لکے لوگ ہیں جو صاحبی مطالعہ ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کے لیے دکٹر سبیہ کا یہ تحریر میرے خیال میں ایک جواب ہے ایک وضاحت بھی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ معاشرہ جو ہے دلیل کی بات سنوے کو تیار نہیں ہوتی اگر میں تھوڑا ماضی میں چلا جاؤں نا آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں ایک سنگر ہوا کرتا تھا بعد میں وہ تبلیغی جماعت چلے گئے ہیں پھر انہوں نے سنگنگ چھوڑ دی اور وہ ایک جاز حدثے میں فوت ہو گئے ہیں اس کا نام وہ جے ڈاڈ کام کے نام سے جو ہے ان کا ایک بہت بڑا کمپنی ہے برانڈ ہے جنئر جمس صاحب اللہ ان کو مغفرت کرے انہوں نے رمضان کے مہینے میں ایک پروگرام آئے سریحاً عضرت یوسف علیہ السلام کی ظاہر ہے کہ اگر آپ مذہبی اس کو نکتہ نظر سے دیکھیں کہ انہوں نے نامناسب بات کی لیکن اگلی دن جب لوگوں اس کو جب ایسے کلک ہوا کہ جی یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیا ہیں شاید معاشرے میں ایک ناکابل قبول ہے یا میرے جو ہے الفاظ کے چھناوں میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے تو اس بندے نے ایک ویڈیو جاری کی اور معافی مانگی بات ختم ہو گئی اسی طرح آپ کا جو مبلغ اسلام کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تاریخ جمیل جو بہت بڑے بزنسمن ٹائکون ہیں اور بڑے فالوور رکھتے ہیں لوگوں میں اور ہر دور کے جو اقتدار میں جو ہوتے ہیں نام حکمران ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی بڑا اچھا ہوتا ہے جو اپوزیشن میں جاتا ہے پھر تعلق ختم ہوتی جیسے اقتدار میں اور تمام بولی وڈ سے لے کر آپ کے پاکستانی جوب فلم ایکٹر ایکٹریس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا زبردست جو ہے ایک تعلق رہتا ہے آپ سوشل میڈیا بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ محل ملاقات ہے کانہ پینہ ہے وغیرہ بہت چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کا آپ جتنے بھی سپیچز کی ہیں نا کہی کئی جگہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ علماء بڑے بڑے علمان ہیں خواہیوہ دیوبند کے ہیں یا آل سلفی ہے یا بریلوی ہے وہ یہاں کے مولانا منظور رامہ صاحب مہنگل نہیں ہے نا انہوں نے تک کہا ہے کہ ان کے جو تقاریر ہیں جو اسپیچ دیتے ہیں ان میں زیادہ تر کفریہ لافر استعمال کرتے ہیں مولانا منظور رامہ صاحب ان کے بارے میں کہ وہ ادا کرتے ہیں مولانا وہ فرد جذبات میں یا اس میں نکل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی وہ علماء کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ ایک دوسرے کو کیسے آج تک کسی بھی مذہبی جماعت کے یا جو مذہبی رجعہ رکھنے والا کوئی بھی لوگ ہیں جو آج کل ویڈیو بناتے ہیں مذہب پہ بڑا ان کی طرف سے آج تک تاریخ جمیل کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں آیا جی غلط کر رہے ہیں لیکن جب کوئی اور ہو کوئی سیاسی یا کوئی سوشلسٹ نظر رکھنے والا شخص ہو اگر اس کے زبان سے غلطی سے بھی کوئی بات حالانکہ وہ دراصل بات غلط نہیں ہوتا لیکن ان کو جب لگتا ہے کہ جی یہ انہوں نے بڑا غلط بات بولا ہے پھر ان میں یہ لوگ بالکل ایک ہائپ کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو تربت کا واقعہ یاد ہے اس لڑکے کا جو ٹیچر تھا ابھی کی بات ہے اس کو دو بندوں نے اس لیے گولی مارا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے کسی گیدرن میں کہا تھا کہ داڑی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ لفظ اس نے استعمال کیا تھا داڑی کا ایک احترام ہے سنت ہے جائرہ وہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ کو پھر جھوٹ فریب اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کرتے ہیں تو مذہب کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں اس بچارے نے صرف اتنا ہی کہا لیکن وہاں کا ایک ملہ ہے تربت میں بڑا نامور ملہ ہے میں تو اس کو نام نحاد کہوں گا اس نے ایک ہائپ کریئٹ کیا اور بعد میں اس اسکول کے ٹیچرز نے اسی مولانا سے ملہ صاحب سے رابطہ بھی کیا ان سے کہا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ غلط ہے اس کو شاید مس گائیڈ کیا گیا ہوگا وہ جا رہے تھے ایک ٹیم فکس ہوا تھا وہ اسی مولانا سے ملنے جا رہے تھے جو انہیں فتوہ دیا تھا یا فتوہ دینے پر وہ آمدہ ہو گئے تھے تو رستے میں جا رہے تھے ابھی تک اس مولانا کے مدر سے تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ کچھ مسئلہ لوگ جو ہے وہ آکے اس کو رستے میں مر دیا تو ابھی یہ جو سبیہ اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں آپ مشال والا معاملہ سری لنکن ایک شہری تھا جو صرف اس لئے وہ بون کر رہا تھا لوگوں کو کہ ٹائم پہ آپ نے ڈیوٹی دینا ہے اور ٹائم پہ جانا یہ ریپورٹ آئی ہے اس کے مرنے کے بعد جب ریپورٹ سمیٹ ہوئی آفیشل ہی اس میں بتایا گیا کہ اس بندے نے کہا کہ جب آپ آٹھ گھنٹی کی ڈیوٹی ہے تو اس کو ایمانداری سے ڈیوٹی دیں اور نماز کے لئے انہوں نے ایک ٹائم ٹائم ٹیبل رکھا تھا کہ جی اگر زور کا نماز ہے تو آدھے گھنٹہ ہے اگر آسر کا نماز ہے تو اس میں پندرہ منٹ ہیں اور اس طرح اس نے ٹائم فکس کیا ہوا تھا کہ آپ جا کے نماز پڑھیں واپس آجائیں لیکن ایمانداری سے اپنا وہ ڈیوٹی دیں اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے ایک سازش کے تحت ایک پوسٹر لگا ہوا تھا کوئی اوٹس وغیرہ کا اس کو پڑھ کے پینگ دیا یا کچھ کیا تو اس کے بعد لوگوں کو اشتیال دلائے کہ جی اس نے مذہب رسالت توہین رسالت کی ہے تو آپ کو یاد ہوگا پوری دنیا میں اس کا چرچہ ہوا تھا کہ لوگوں نے ایک حجوم نے آکے اس بندے کو مار مار کے چت سے نیچے پہنگ دیا پھر اس کو جلا دیا پھر کچھ لوگوں کہ اس کو بلوشتان میں پہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوشتان میں مذہبی منافرت کہیں پہ نہیں رہا ہے بالکل نہیں رہا تو وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ لوگ جو جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کا ان کو دینا نہیں چاہیے ملہب اگر کسی نے ایک ویڈیو بنایا ہے آپ اس کو جواب دوبارہ دے رہے ہیں کہ نہیں جی مولانا غلط کہہ رہے ہیں فلانا تو یہ ہائپ کریئٹ ہوتا رہے گا آپ اس پہ کمنٹ پہ جائیں نہیں اس کو اگنور کر دیں تو وہ جو معاملہ ہے وہ خود پہ خود دب جائے گا لیکن چونکہ یہ طبقہ موجود ہے ایک طبقہ ہے پورا وہ چاہتا ہے کہ انتشار پہلتا جائے ابھی ڈاکٹر سبیہ نے جو بات کی ہے اور اس کے بعد جو وزاعت دی ہے تو بات ختم ہونی چاہیے اور پھر ایک بات جو بتانا میرے خیال میں اتنا ضروری میرے لئے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ڈاکٹر سبیہ پیغمبر صرف لفظ پیغمبر آپ استعمال کرتے ہیں آپ جائیں ایران میں ایران ہے آپ سعودیہ چلے جائیں آپ دوبئی عرب کنٹریز میں جائیں آپ لفظ پیغمبر کہیں اور کچھ بات کریں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ پیغمبر کا مسئلہ ہے میسنجر پیغام رسان یہ ہوتا ہے نا کاسد بلوچی میں کہتے ہیں اس کو اگر پیغمبر کا جگہ وہ پیغمبر اسلام کہہ دے یا پیغمبر اللہ کہہ دے یا اس کو منصوب کرے نبیوں سے اس کے الفاظ سے نبیوں سے منصوب ہو پھر قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے کہ یہ غلط پھر اس کو آپ پیرائے میں سکتے ہیں اس پہ خالی لفظ کو آپ کیسے جوڑتے ہیں اور میرے خیال میں قانون بننی چاہیے کہ جو خامخہ ویسے بھی شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہیں گے آپ خود کافر بنیں گے یہ مولانا حضرات خطبو میں ہم نے سنا ہے فتوے بھی آئے اس حوالے سے بنوری ٹاؤن گزراتا تو ہر ایک کو کیسے کلی چھوڑ دی جا سکتی ہے کہ وہ خود ہاں یہ ضرور ہے اگر کسی کے بارے میں آپ کو کسی کے بارے میں وائی ازٹ کوئی بھی ہو آپ کو یہ علم ہو کہ یہ بندہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ تحوین رسالت کا مرتقب ہوا ہے یا کسی اور مذہبی دیتا ہے کہ آپ جائیں اس کے خلاف کانونی کاروائی کریں اور میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی جج جیسا ہوگا مسلمان جج جو توہین مذہب یا توہین رسالت پر کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو اب کانونی رستہ کی اختیار نہیں کر سکتے اور یہ لوگ جو ویڈیو لائچ کمنٹ اور اپنا جو پروپیگنہ کر کے جو اس طرح زیادہ سے زیادہ مشہور ہونا چاہتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے ایک دو بندے نہیں ہیں پورا گینگ کے گینگ اس میں شامل ہیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس بات سے کتے نظر دیکھیں کچھ لوگ شاید اس لیے بھی ہوں کہ حکومت احامی ہوں یا وہ اس بات پہ بڑا خوش ہوں کی چونکہ بی وائسی کا حکومت کے ساتھ ایک لڑائی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے یار اس حوالے سے بھی ان کی لیڈرشپ کو تھوڑا گندہ کرنا ہے یہ بڑا خطرناک رجان ہوگا بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے تو یہ اگر ایسا کچھ ہے بھی تو یہ بڑا خطرناک رجان ہوگا پھر آگے اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا یہ حکومت والے بھی جو بیٹے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں بچ پائیں گے یہ تو حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو پورا کلمہ اشادت بھی نہیں یاد ہوگا وہ آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں بہت سارے سے بڑے بڑے تینا انٹیلیکچول جسے کہتے ہیں وہ جب قومی اسمبلی میں کڑے ہوئے ان سے سیدھا سیدھا کلمہ نہیں پڑھا جا سکا لیے انتشار پہلانا چاہتے ہیں کہ آپ کا نظریت کسی سے متصادم ہے اور آپ کسی کو اس طرح مذہب کے حوالے سے توہین لگا کر اگر اس طرح پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ان کے خلاف حکومت کو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی وہ پولیس ہے کوئی وہ جوڑی شریع جو بھی ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کرے تو کل تک اجازت دیجئے اللہ حافظ